ایک سوال خواتین کی طرف سے آیا ہے علم حاصل کرنا اور سکھانا عبادت ہے تو کیا غیر مسلم بچوں کو بھی سبجیکٹ پڑھانا کیا عبادت ہوں گی؟ اب بہرحال یاد رکھیں علم سکھانا یقینا یہ عبادت ہے تو انہوں نے سوال کیا کیا غیر مسلم بچوں کو ہم کو علم سکھا دنیا بھی اعتبار سکھا یہ بھی عبادت ہے تو یاد رکھ لیجی کوئی بھی نافع علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کے سکھانے کا آپ کو عجر ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں ایک شخص ہے اور کہا ہمارے جو لوگ مر چکے ہیں والدین مر چکے ان کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ان کو عجر پہنچتا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ تیم چیزوں کے سواہے ان کو کچھ نہیں پہنچتا کہا پہلا علم یہ نافع علم جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اس کا مرنے کے بعد بھی عجر ملتا ہے یہ نہیں کہا دینی غیر دینی مسلم اور غیر مسلم کو نافع علم تو آپ نے کسی ہندی مرارٹی اردو انگلیش میں سے بھی سکھایا جس سے وہ بچہ دنیا کے اندر کوئی کارنامہ انجام لیسے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گا دوسرا فرمایا کہ صدقت جاریہ ایسا صدقہ جو جاری ہو جائے مطلب کوئی کام ایسا کر کے جائے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے چاہے انسان چرین پر انجھار لگا دیا کونہ کھو دیا حفظہ لگا دیا کوئی بھی کام انسان کو فائدہ ہو مسجد بنا دی بلنگ بنا دی سراعہ بنا دیا لوگوں کے لئے یدین خانے بنا دیئے اس کا عجر ملیں گا اور تیسرا فرمائیں اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعائے خیر کریں یہ تین کے سوائے اور عجر نہیں ملتے لہذا اس حدیث کے تحت میں یہ کہوں گا کہ یقین آپ اگر غیر مسلم بچوں کو بھی علم سکھاتے ہیں ان کو عجر ملیں گا اور اگر آپ ایک مسلمان ہیں اور اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو کوشش کیجئے اپنے علم میں مہرت حاصل کر کے ان کو سکھائیں تاکہ کچھ دعوت نہ پہنچ سکے تو کم انسان کو اتنا تو پہنچیں کہ ایک مسلم استاد تھے جو بڑا اچھا پڑھاتے تھے لیکن ان کو علم سکھانا بھی انشاءاللہ عزیز کارے خیر ہیں نافع علم ہیں اس کا بھی عجر آپ